نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈے نوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ نیپالی سنست میں نیپال کے نئے نقشی کی منظوری ملنے کے بعد اٹھے ویوات کے بیچ بھارت نیپال سیما پر نو مینس لینڈ پلر گائب کیے جانے وہ پلر کے آس پاس قبضہ کیے جانے کی خبر کے بعد یہاں پر تناف دیکھنے کو مل رہا ہے انڈو نیپال سیما پر تناف ایس ایس بی کے انتالیسویں بٹالین کے کمانڈنٹ نے نیپالی ناغری کو دوارہ اتھے کمر کیے جانے کو لے کر زلہ دکاری کو ایک پتر لکھ کر اس سے افغت کر آیا جس کے بعد ہر کم مجھ گیا آپ کو بتا دیں کہ لکھیمپور کھیری زلے سے انڈو نیپال بارڈر کی ایک سو بیس کلومیٹر کی سیما ہے انڈو نیپال بارڈر پر لکھیمپور کھیری میں ایس ایس بی کے انتالیس بٹالین کے کمانڈنٹ نے زلہ دکاری کو لکھے پتر میں نو مینس لینڈ پر پلر سنکھیا ساسو بیالیس اور ساسو چھاچھٹ پر نیپالی ناغری کو دوارہ قبضہ کرنے کی بات کہی ہے اس کے بعد انڈو نیپال بارڈر پر سبھی سرکشہ ایجنسیوں کو الٹ کر دیا گیا ہے ایس ایس بی آئی بی پولیس انڈو نیپال بارڈر پر نظر بنائے ہوئے ہیں بارڈر پر ایس ایس بی اور پولیس لگاتار پیٹرولنگ کر رہی گئے اس سمبن میں زرادہ کاری شیلین سنگھ نے بتایا کہ انہیں نیپالی ناغری کو دوارہ نو مینس لینڈ پر قبضہ کیے جانی کی جانکاری ملنے کے بعد انہوں نے اس سمبن میں شاشن کو افغط کرا دیا ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے بارڈر پر جوائنٹ سروے کر آئے گیا تھا جوائنٹ سروے میں نو مینس لینڈ پر لکھیمپور کھیڑی کے 120 کلومیٹر کی سیما میں کئی پیلر ہونے کی خبر ملی تھی دونوں دیشوں کے اوچھ ادھکاریوں سے بات کر اس سمسیہ کا سمدھان جل سے جل کرنے کا پریاس کر رہے ہیں بہرحال پڑوسی دیش روڈ سے ہمارا روٹی بیٹی کا ارشتہ ہونے کے بعد نیپال وارہ کی جا رہا ہی اس حرکت پر کلدیش کے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بھی ایک سبھا میں کافی پھابک ہو کر اس کا ذکر کیا تھا اور جلد ہی سمسیہ کا سمالہان کرنے کی بات بھی کہی تھی دیکھیں لکھیمپور جلے سے اگر ہم چرچہ کر رہے تھے 120 کلومیٹر کے سیما ہماری نیپال سے لگتی ہے جس میں کائلالی اور کنچنپور دو جلے آتے ہیں ان جلوں پہ سروے کا کام چل رہا تھا وارتمان میں لاگ ڈاؤن کے چلتے سروے کا کم رکھا گیا ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر انڈیان سائیڈ میں نیپال کے لوگوں نے کچھ چھٹ کٹ کبجے کر رکھے ہیں اور کچھ اسثان ایسے بھی ہیں جہاں انڈیا کے لوگ بڑھ کر نیپال سائیڈ میں کبجہ کر رکھے ہیں جو باؤنڈی کے اس کے میجرمنٹ کے روز ہوتے ہیں کہ دونوں جگہوں کی ٹیمیں آتی ہیں دونوں کی اوپرستی میں جوائنٹ پیمائیس ہوتی ہے تو اس اندرب میں جو ایک ہم لوگوں کو پاس سوچنا آئی تھی اس کے ادھار پر ہم لوگوں نے سرکار سے امروت کیا ہے اس کارے کو جو میجرمنٹ کا کام ہے پھر سے شروع کرائے جائے اور ہمیں امید ہے کہ جلدی ہی جو کام ہمارا چھوٹا ہوا ہے کچھ حصے میں وہ شروع ہو جائے گا اور اس کے حساب سے جہاں پیلر ہمارے میسنگ ہیں وہاں نئے پیلر لگا کر کے اس سماسیہ کا ہم لوگ ڈیدان کھل دیں گے اس تیتیاں سے نورمل ہیں بہتر بہتر اب پھلاہ پوری طرح سے نورمل ہیں